سوالکھ نبیان دے بھی نبی بن کے آئے نے میرے کریم آقا دی امت دے اندر ہے حضرت جناب موسیٰ قلیم اللہ دی شمار ہوں دائے میرے کریم آقا دی امت دے اندر حضرت جناب عیسیٰ روح اللہ دی شمار ہوں دائے کون جناب موسیٰ قلیم اللہ نے میرے کریم نبی دے غلاموں قلیم اللہ دی شان دال میں بے حضرت جناب موسیٰ قلیم اللہ دی بار کا دے اندر قومہ جان دیئے قومہ کی عرض کر دی اللہ دے نبی پانی کوئی نہیں ہے مہربانی فرماؤ ذرا پانی دے انتظام کر دے وہ حضرت جنابِ قلیم نے یہ نہیں آتیا مہکڑا جنابِ عالی مالک بن کے آیا بلکہ حضرتِ قلیم نے ٹنڈا اٹھا کے تستنابِ عالی پتھر تے ماریا قرآن فرما دائے وید اس تسوا موسال قومی گی وقل نگر پیاسا کل حجر فن حجرت من حسنت آشرت آئین پارتش میں جاری ہو جانے قلیم اللہ دے نندے دا کمالے حضرتِ جنابِ عیسیٰ روح اللہ دیوانیاں دیئے حضرتِ جنابِ عیسیٰ پاک دیوار کا دیو جنابِ عالی قومہ کیاں دیئے اگر اللہ دے نبی او تھے مردیا نو زندہ کرو اگر اللہ دے نبی او تھے جنابِ عالی آنیا نو اکھاتا کرما دیو او کریم لجپان لبید حلم حضرتِ جنابِ عیسیٰ روح اللہ دیوار پاک دینے قرآن فرماندھا ہے رب مردیا نو زندگی اتا فرما رہے آئے آنیا نو اکھاتا فرما رہے آئے اے سوارِ نبی میرے نبی دے امتین و کریم نبی دے غلاموں جس کریم آقا دی امت دیئے شانے اس نبیان دے سلطان دا مقام کتنا عالی ہوئے گا یا رسول اللہ جنتی جنتی با جانے فاکتو لو تاجدار ختم نبوت کوئی نبی ایسا نہیں جڑا کسے دوسرے نبی دا امتی ہوئے لیکن میرے آقا او نے جتنے بھی نبی نے میرے آقا دے امتی نے اگر مصطفیٰ دی امت و چ شامل ہون والے نبیان دا مقام ہے پھر نبیان دے سلطان دا مقام کتنا عالی ہوئے گا اللہ اکبر میرے نبی دے پیارے غلاموں دائیوں تے جنابِ آلہ سائے زمانے نو پیغام دے کے اے ہوئی پیغام گلی گلی نگر نگر دے کے آنے 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 سارے نبی عزت والے نے شان والے نے مصطفیٰ دے لیکن میرا نبی او ایک قدیم لج پالا خدش آنے ہوئے جڑا پرے لید غیرت مند امام بیان کر کے آنے نے سب سے او لاہو لاہ ماہ یہ شیر میں سواستے پڑے ہیں کیونکہ سارے انواد ہیں زبان زدیاں میں انشاءاللہ وہ تعالی فلکل اختصار دے نال جلدی جلدی گفتگودہ اختتام کرنا ہے جڑا جڑا بندہ اللہ دے پاک نبی دے پاک بزندے اندر اپنی خوشی دے نال بیٹھائے کواری دویں ہاتھ اٹھاں کے بولے دارا ساد سے سٹیج تو علماء ادھر پڑھ رہے نے اللہ مشناور صاحب کاری رمزان صاحب دیگر میرے ویر نے میرے بھائی نے اگر پڑھن گے تینا دی میرے بھائی نے اگر میں نہ ملو سرک دعا لینی ہے سب سے آؤ لہا ہو آؤ لہا ہماران کرمی سب سے بھائی لہا ہو آؤ لہا ہماران کریمہ قد پیارے علام و قرآن نے پرمایا سنبین و عالمین نے رحمت بنایا عالم کتنے نے دونے چار نے دس نے لکھ نے جتنے مرضی نے افتلاف نہیں ہے لیکن سیسنا ضرور آنے ہیں جتنے بھی عالم نے اللہ ہر عالم لے جنہوں رحمت بنایا ہے اوہ تیرت میرا کریم لجبال آقا ہے آزرت نولے چلنا کریم آقا دی پاک بارگا دے اندر میرے کریم لجبال نبی دی پاک بارگا دے اندر صحابی رسول نے جنہ دنا حضرت جناب جاپر بن عبداللہ انصاری ہے کون حضرت جناب جاپر بن عبداللہ انصاری ہے اوہ کریم لجبال آقا دے غلام نے صحابی نے جنہوں ایک خضوے تو بات سیدھ موقع تے اللہ دے نبی نے پنجی مرتبہ دعا آتا فرمائیے اوہ حضرت جناب جناب جاپر بن عبداللہ انصاری میرے اور تیرے کریم لجبال آقا دی پاک بارگا دے اندر جلوہ کرنے تے اجازت جوڑ کے عرض کر دے مازا غل بسر دینے نوالیا محبوبا اے علم نشنا دے سینے والیا کریم لجبال آقا ایک عرض کرنے ایک سوال پچھنا ہے میرے کریم آقا نے فرمایا اے جاپر کیڑا سوالے کیڑی گل پچھنی ہے حضرت جناب جاپر حق جوڑ کے عرض کر دینے اے علم نشنا دے بار کریم لجبال محبوبا ذرا ایت بیان فرما دے اللہ نے سب تو پہلا کری چیزنوں تخلیق پروایا میرے کریم آقا نے جدو اتنی گل پڑے غلام دی اپنے صحابی جو سنئے میرے کریم لجبال نبی نے یوہاں بالے لب آئے مبارک کھولے کیونکہ مصطفیٰ جے جتنے بھی صحابہ نے ہر نبی دیے ہو ہر جناب والا صحابی دی اے ہو تمنا ہو دیے کدو یار لب کھولے کدو میرے نبی دی سونی سونی گفتار سڈک کرنا اندر آ جائے بلکل جلدی جلدی جنار پھر ترجمہ میں ہو کر دینا میرے نبی دیے سوالک صحابہ دن دریاؤں سے مٹھے مٹھے سونے تیرے بول کملی بالیاں جنو جنو دنیا تے نا دے اپنے دولت نا دے مالت نا دے ہو لیں جڑا آمنہ دے لال دے غلامیت نا دے کر دائے برا ہاتھ اٹھا کے بولے گا مٹھے مٹھے سونے تیرے بول کملی بالیاں مٹھے مٹھے سونے تیرے بول کملی بالیاں مٹھے مٹھے سونے تیرے بول کملی بالیاں مٹھے سونے تیرے بول کملی بالیاں مٹھے سونے تیرے بول کملی بالیاں اور تو آٹیاں ختمہ دا 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 بجائے جگہ اٹھے دھولے کملی بالیاں یہ شیر بھی میں میں نہیں پڑھ رہیا بلکہ علماء بلوں کی سن سن دے بھی ہو پڑھ دے بھی ہو جتنے نبی دنیا تے آئے لے کسے نبی دا امتی رات انہوں گناہ کر دائے مٹھے تھلکیا جائے جناب چورے شرابیے ٹاکوے زانئے کسے تے دروازے تے لکیا جائے چورے ٹاکوے زانئے سرابیے کسے دا چہرہ بدل گیا کسے دی شکل بدل گئیے وہ کریم اللہ جفا اللہ قد غلام ہو اگر پہلے میں بھی آ دیا امتہ گناہ کرنے رات دیا دھیرے دے اندر ہے صدرے یا شکل چینجے یا مطد لکھے آئے آج کیڑا جرمے جڑا میں نہیں کر رہیا بلیا تو نہیں کر رہیا آج کیڑا جرمے جڑا اس امت دے اندر نہیں ہے اگر سالے باپ دی قوم اوٹھنی دیا لگتاں بھڑ دے وے اللہ دا عذاب پتھران دی سورت دے اندر اتر دائے آج کتنے جرمے ہیں آج جنابِ آلہ چھے چھے مگینے دیا بچیا نو زندہ دفن بھی کیتا گیا عذاب نہیں آیا آج چند مر لیاں لہی ماں پھے انو قتل بھی کیتا گیا عذاب نہیں آیا آج بھائیاں تے بھی رامانو جنابِ آلہ جہدات مال دی خاطر ہے لوگانے گھروں میں کڑیا عذاب نہیں آیا آج مانو بھی دھکے مارے گیا عذاب نہیں آیا آخر وجہ کیڑی ہے وجہ کیڑی ہے قسم خدا دیئے کسے پیر دا مو نہیں ہے کسے مولوی خطیب دا مو نہیں ہے کسے مولا دا مو نہیں ہے آج بھی رسول اللہ دی پر کہتے کہ اللہ نے ساڑے پردے رکھے ہوئے سواز تے ہونتے حق بن دایا کیے تو آجیاں آتا مدار تے ساڑیاں ختمہ دار تے ساڑیاں ختمہ دار بجے آئے جگ اُتے دھول کملی بجے آئے جگ اُتے دھول کملی با آلیاں مدھے مدھے سونے تیرے بول کملی قرآن نے فرمایا بمار صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ العالمین اَسَنْ يَارْمُ عَلَمِينَ وَاسْتَ رَحْمَتْ بَنَایا مولانا یہ بتائیں جب حضور نہیں تھے آئے کیا اس وقت بھی میرے آقا رحمت تھے میں کہ بلکل تھے ہم نے پڑھا نہیں ہے کہیں میں کہا تُساں پڑھے آئے نہیں جی نہیں پڑھے آئے کتے لکھے آئے میں کہا قرآن ہے جی لکھے آئے بازوں کو بندہ فرمایا سبحان اللہ اچھا جب نبی نہیں تھے آئے اس وقت بھی رحمت تھے میں نے کہا بلکل رحمت آنے کی تھی لکھے آئے میں کہ قرآن ہے جی اکھے بڑا قرآن پڑھے آئے ہم نے مدینہ یونیورسٹی میں پڑھا العظر میں پڑھا ہم نے ادھر پڑھا ادھر پڑھا نجر نہیں آیا میں آکھے آئے کملے آئے اگر قرآن سمجھنا آئی پھر احمد رضا دی غلامی دہ پٹا گلے وے چپا پھر طولی گلی گلی آندہ پھریں گا زیرا زبران اللہ اکبر میرے نبی دے علاموں ایک ایسا بڑا قرآن پڑھے سمجھ نہیں آیا میں آکھے میں قرآن دستان تو پہلے اتنا ضرورہ ٹھانگا اگر قرآن سمجھنا چاہنا آئے پھر احمد رضا دے دروازے مختی آزم پاکستان دی درسگا دے اندر آجا پھر تو قرآن پڑھیں گا تو بھی آکھیں گا زیرا زبران اے شہدہ مردان نبی دے آیا اے آمالو کا ایک خبر نہ کائے پس آمالو کا ایک خبر نہ کائے تینا خاصار میں جاں پائیاں پر تاجدارے کھڑی ایک اور گلوی نال فرما گئے فرمایا دو کشتیاں تے پیر نہ رکھی اے ناکھی جنابم او مولویں بھی ٹھیک نے اے بھی ٹھیک نے کھڑی دا بابا ایک پیغام دیکھے کہہ گئے آئے انہوں ماہی اکدے نہیں ملے آہا دیکھے نا جی مولانا جی وہ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں نا قرآن تم کیوں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے میں کہہ جی ساڑھی گال چلو تو مننے یا نہ مننے تے نو رومی کشمیر دی زبانی سمجھا دے ہر قرآن پڑھن والا عاشق نہیں ہوں رومی کشمیر تا یوں فرما گئے نے انہوں ماہی تو قدے نہیں ملے آہا انہوں ماہی قدے نہیں ملے آہا جڑا تو آگھرا دا سا جا دینے بھی تو کھیڑے لکے لے یا تو رکھے لے رجا جو میں جب حضور نہیں تھے آئے کیا اس وقت بھی رحمت تھے میں کہ بلکل تھے کتے لکھے ہیں میں کہ قرآن جو لکھے ہیں اگر سانو نظر نہیں آئے میں کہ اٹھا پہلا سپارا سورہ بکرا تھوڑا جی زوکران سبحان اللہ بلکل آخری گل اجازت چاہ رہے ہیں بلکل آخری بات قرآن جو لکھے ہیں اچھا کہاں لکھے ہیں بھے حضور آئے نہیں تو رحمت فرما رہے ہیں میں کہ اٹھا قرآن پہلا پارا قرآن فرما دے وَقَانُوا مِن قَبْلِ يَسْتَفْتِخُونَ عَلَى الَّذِينَ كَافَرُوا جدو کافرانے یا پہلیاں قومانے پھس جانا انجھ ہتھ اٹھا کے دعا کرنی اللہ جڑا تیرا آخری نبی ہے ختم نبوع دجڑا تاج پا کے آئے گا اجے آیا نہیں انہیں اونہ اے مولا اوسعان والے نبی دا صدقہ ساڑے تے کرم فرما دے قرآن فرما دے انہ دھل بات جدو حضور دنایا اونہ اللہ انہ دیا مشکلانہ دور فرما دے نیا اوہ اے مایا کہ جھلے آج اے قومہ فیلیاں ہو کے حضور دی گل کریں حضرت ابو عیوب ان ساری دے ویڑے انہیں ایک گل سونا نہ لیے میرا نبی کی میں رحمت ہے جس وقت حضور آئے نا مدینہ منورہ حجرت فرما کے ایک بندہ سی جدنہ سی جببار میرے آقا نے فیصلہ یہ فرمایا بھی جس دروازے تو اونٹنی بیٹھ جائے گی آپ پہو دے مہمان بڑھ جاوا گئے جنہیں جنہیں زبان اللہ کی اللہ آج رات مدینہ دے تاج دارو دے گھر بھی تشریف لے آوے میرے نبی فرمایا جتے اونٹنی بیٹھ جائے گی اونٹنی دی مہار چھڑ دیتی گئی حضور نے حکم نال حضور جلوہ گر نے اونٹنی آکے بیٹھ گئی ابو عیوب ان ساری دے دروازے تے جب بارنامی بندے نے لا تمہاری کیونکہ او دا گھر اگلا سی اے دروازہ ابو عیوب ان ساری دا تے نال دا او دا او دی کوشش سیبے کی درے میرے بوئے تے بہے جائے تے مدینہ آلہ میرے ویڑے تشریف لے آوے حضرت ابو عیوب ان ساری نے جدو ایک کام ویکھین آپ نے فرمایا اگر تو کلمہ نہ نہ پڑے آونا میں تیرا سر کلم کر دینا سی خیر میرے آقا ابو عیوب ان ساری دے ویڑے گئے بندہ آگیا او دناسی ابو لیلا یہ جس سامنے آیا نا پہلی فسٹ ملقہ میرے آقا نے فرمایا ابو لیلا آگے آئیں اجے بولیا نہیں لب کھولے نہیں صرف سامنے آیا یہ میرے نبی فرمایا آگے آئیں تے پھر بریلی دا غیرت مند بابا بولیا انہیں آکے آسر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر اللہ اکبر میرے نبی دے علام ہو جس میں لے بندہ سامنے آیا میرے قریم آقا نے فرمایا بولیلا آگے آئیں ارد کر دے حضور تو سنجی میں جان دے ہو میرے قریم نبی نے فرمایا میں صرف تیرا نا نہیں جان دا بلکہ میں بھی جان نہ تیرے کول جڑا خطے جڑا ایک ہزار سال تو جڑا آ رہے آئے ایک ہزار سال تو جڑا خط چلدہ آ رہے آئے او خط بھی درہ میں محمد حوالے کر دے جس میں لے میرے قریم آقا نے گل کی تیئے ترجمہ برے لدہ امام کر کے آنا ہے سرے ارش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکو تو ملے کم کیا ہے وہ جو تجھے پہ آیا نہیں دو خلال فرما دے او پالا غلال اولا ایک دو تین چار چلو چار بندے ہیں انہیں خیرے انہیں کو بندے ہونے نہیں معزز باقی درہ زو کلل پڑو بالا غلال اولا اچھا میں قرآن پڑھے قرآن فرما دے وَقَانُوا مِن قَبُلُ يَسْتَفْتِهُوْنَا لَلَّذِينَ کَفَرُو فَلَمَّا جَا هُمَّا رَفُوْا کَفَرُوْدِهِ فَلَانَتُ اللَّهِ عَلَ الْقَافِرِينَ اجے میرے قریم آقا آئے نہیں لیکن جلوہ گری ہوئی نہیں رحمت میں مل دیئے عزت میں مل دیئے میرے قریم نبی دے غلامو آؤ پھر اسم یہ سے گلت جناب والا کریم آقا دیبار گا دے اندر عرض کر لینیا چنو چنا تکرشنا آئے تیرا ذکر کر دے تارے خوک لیاں دے جس پھرے رین بھی مانے تے حق لالانے بل جارے بھوش آلم و صافرے یا رو کوئی لینہ تھی بے تے کک جناتی بھوش آئے تاڑی مارے اٹھانا میرا کامل باہو تاڑی مارے اٹھانا میرا کامل باہو اصحاب پہ اٹھاں آرے اوہ اوہ اے کریم آقا دے پیارے غلام غول جبال کریم آقا میرے کریم دیبار گا دے اندر کوئی جس وقت آیا ہے جس ویلے آیا ہے رحمت ملیے عزت ملیے شان ملیے مقام ملیے آئے قسم خدا دی میرے کریم آقا دا زائری دور مبارک ہوئے حضرت ابو بکر آئے کرم ہویا عمر عثمان علی سعید سعید علا زبیر آئے کرم ہویا اگر بعد زمانے اندر حضرت جلال الدین سیوتی اومن جامی اومن رضوی اومن حجویری اومن قادری اومن کلندری اومن جیڑا جس دور دے اندر آیا ہے خودت کرم نوازی میرے نبی نے فرمائی ہے کہ اسے سیرت گل مقا کے اجازت جاریاں اسا بھی حضور دیوار کا دے اندر شکریہ ادا کر کے آنے آ ایلا جبال کریم نبی اور نے جڑے گلی گلی بازار بازار طول دے نے اسا تیرے نوکاران تے گلیاں دے اندر بازاراں دے اندر ہر جگہ تے ہو پیغام دے نیا چند چڑے آ آمین آزے لال دا بلکل اپری شیرے اجازت جاریاں ملکے زردوں ملکے دے وہ میں دعا کر دے جام اللہ سونے آ جیڑا اس بیلے راتے میرے نال ملکے تیرے نبی جسن منا رہے آئے ذکر سون رہے آئے پڑ رہے آئے اللہ سونے آ آج رات اپنے گھر دے اندر آئے تے کرم نوازی ہو جائے صویرے جدو اٹھ کے بستے دے اندر کاری صاحب دے پیچھے نماز پڑے تے کری صاحب نوازی آکے اب رہ براتی کرم ہو گیا آئے آمنہ دے لال جلوہ گھر ہو گئے دویں ہاتھ اٹھا کر جھنڈے بڑھا کے بولو چن چڑے آیا مینہ دے لال جا چن چڑے آیا مینہ دے لال جا چن چڑے آیا مینہ دے لال جا ایک چن چڑے آیا مینہ دے لال جا مک گیاں دھولیاں تو راتا کالیاں مک گیاں دھولیاں تو راتا کالیاں مک گیاں دھولیاں تو راتا کالیاں تیرے ویڑے کھیڑے رب دا لال جا بس وحلیمہ تیری آخش مک گیاں دھولیاں مک گیاں دھولیاں مک گیاں دھولیاں مک گیاں دھولیاں سکھانے گاں دھولیاں سکھانئے نا کا سب